تو بھائی لوگ سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا www2k24 کے ایک اور مجھے دار ویڈیو میں اور دوستو آج کے ہونے والے ہمارے اس میچ میں اپنے کاؤو بوئی بروک لیسٹر فیس کریں گے www کے پانچ سپرسٹرز کو ایک گانٹلٹ ٹرموائل میچ میں تو دوستو بینہ کسی دیرے کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا این میچ اور دیکھتے ہیں پھر آج کے ہمارے اس میچ میں اپنے کاؤو بوئی بروک لیسٹر ان پانچوں سپرسٹرز میں سے کتنے سپرسٹرز کا ایلمینیشن اپنے دمپر کر پاتے ہیں بھائی ویسے دوستو اس سے پہلے ایسا ہی ایک میچ میں اپنے اوٹیسٹی ٹرائبل چیف نے تین سپرسٹرز کا ایلمینیشن کیا ہے بھائی یعنی کہ اگر آپ بیسٹ ان کار نے چار سپرسٹرز کا ایلمینیشن کر دیتے ہیں تو وہ اوٹیسٹی ٹرائبل چیف سے ایک پوائنٹ آگے ہو جائیں گے بھائی لیکن دوستو اس بات کا فیصل ہے تو ہم لوگوں کو میچ دیکھ کے لگے گا کہ آج کے اس میچ میں اپنے بیسٹ کتنے سپرسٹرز کے ایلمینیشن کرتے ہیں بھائی چلو دوستو شٹارٹ کریں گے پھر ہم لوگ اپنا یہ میچ ویسے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھائی اپنے کاؤبوئی بروک لیسٹر کے اوٹیسٹی ٹرائبل چیف کو ٹکر دے پائیں گے بھائی کیونکہ دیکھو اوٹیسٹی نے تین سپرسٹر کے ایلمینیشن کیا تھا بھائی لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نا بھائی یہ ہمبر تو جیسے سپرسٹر بیسٹ کے اوپر کیسے بھاری پڑ رہے ہیں بھائی ایر بروک کم سے کم فینشل لگا کہ اس کو بہو بہت اچھا بھائی ریورس مت کر دیں نا ہمبر تو ریورس مت کرنا میرے دوست ارے یار یہ ٹوکے نے مڑا بیکار کر رکھا ہے پتا ہے سینہ کے میں بروک کم جو ڈبل ریورسل دیکھے رکھے ہیں نا اس چکریں بیچارے ہیں اتنے اچھے اچھے سپرسٹر اتنے لول سپرسٹر کے ہاتھوں سے مار کھا رہے ہیں بھائی لیکن دیکھو اگر اوٹیسٹی سے آگے نکلنا ہے نا اپنے بیسٹین کورنٹ کو تو کم سے کم تین سپرسٹر کا تو ایلمینیشن آج کرنا پڑے گا بھائی اور دیکھو اسٹارٹنگ میں میں نے بیسٹین کورنٹ کو کوئی بھی ایسے سپرسٹر نہیں دے رہے کے جو کی بہت زیادہ دھانسوں ہوں گے بھائی بروک یہ کیا کر رہے ہو بھائی تمہیں رنگ کے اوپر سے کیوں موم لگا رہے ہو بتاؤ تم کو اس طرح سے تو نے ڈیجائن کیا گیا ہے بھائی کہ تم رنگ کے اوپر سے ادھر دھر سے اچھلکوٹ کرو گے بھائی ابھی تو کیک آؤٹ کریں گے بھائی ہمبرتو دیکھو اوٹیسی کو ٹکر دینے کے لئے کسی بھی سپرسٹر کو اس طرح کے گانٹلیٹ میچ میں نے دو فینشر لگاتار چھین لیے بھائی بروک کے دو فینشر لگاتار چھین لیے اس ہمبرتو نے اور ابھی ہمبرتوں کے پاس دو فینشر ہے بروک تم بھی تو چھینو بھائی تم بھی تو چھین سکتے بروک اس کے فینشر کو بھائی کیا کر رہے ہو یار پتہ ہے بروک لیسر بہت بڑی بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی ایسے لول سپشار کے ہاتھوں سے بروک لیسر گربڑ ہی کر رہے ہیں پتہ ہے ایک فینشر کھا لیا ہے ایک فینشر ہمبرتوں کے پاس ابھی اور ہے بھائی اور بھرک کے پاس کوئی فینشر کوئی سگنیچر نہیں ہے بھائی اور مار کھا رہے ہیں ہمبرتوں سے ایسا نہیں ہے بھائی بھرک سوڑا dominant ہو کے تو پرفورم کرو بھائی کم سے کم تھوڑا dominant ایک ایف 5 تو لگا دو بھائی لگا دیا ایف 5 لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمبرتوں کیک آؤٹ کرے گا دیکھ لینا آپ لوگ اتنے چل دی اتنے آسانی سے بہت اچھا بھائی لیکن براک نے بھائی اگر اس میچ کو جیتنا ہے نا یا پھر کم سے کم اوٹی سی کو اگر ٹکر دی رہی ہے تو شٹارٹنگ میں مار کم کھانی پڑے گی بھائی اور اگلے سپرشٹار کون ہے آرٹ روت آنے والے بہت اچھا بھائی اچھا آرٹ روت کے انٹرنس کو یہاں پر ریسل میں نے ہمیں بہت زبردست بنایا بہت زبردست دیکھ لو آپ لوگ پوری کی پوری رسل میں نے ایکسل کی نا جو ارینہ پوری کی پوری آرٹ روت بہت زبردست دیار یہ تو میں نے آج دیکھا بھائی لیکن آرٹ روت بھی مجھے لگتا ہے بیسٹ کو ٹکر دے سکتے ہیں بھائی کیونکہ براک کے پاس ابھی کوئی فینشر کوئی سگنیشر نہیں ہے نا تو براک نے آتے ہیں ڈومینٹ کرنا پڑے گا بھائی سٹارٹنگ سہی ڈومینٹ طریقے سے ٹروت کو مارنا پڑے گا بھائی کیونکہ آرٹ روت بہت زبردست طریقے سے فینشر لگائیں گے بھائی براک ایک فینشر تو اپنے پاس لے آئے ہیں ریج کو اوپر کر کے براک نے جتنا کم ہو سے کہ اتنا کم مار کھانی پڑے گی بھائی کم سے کم تین سپر شار کا ایلومینیشن تو بیسٹ کری سکتے ہیں نا اپنے ویسے دیکھا جائے تو یہ اپنے کاو بوائی والے براک لستار ہے بھائی لیکن والے کاو بوائی ہیں اپنے بیسٹ ہو ہیں تو اپنے لئے بیسٹ ان کارنٹ ہی نا ویسے اپنے جو بینہ داری والے براک ہیں وہ اپنے بیسٹ ان کارنٹ ہوئے بھائی بہت اچھا گٹار نکال دیا نا کیونکہ دوستو جو کہ آج کے اس میچے انہیں میچ کو نو ڈسکوالیفیکیشن رکھا ہے یعنی کہ سپر شار رنگ کی نیچے جا کے نا کوئی بھی ہتیار لاسکتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لئے بھائی براک فینشر ہے آپ کے پاس اور آٹ روت کی فینشر کو نہیں کھانا ہے چلو بھائی کم سے کم براک نے ڈومینن طریقے سے مارنا شروع کر دیا ہے نا براک کے کام کرے بہت اچھا سوپ لیکس لگا دیا بہت اچھا براک فینشر ہے آپ کے پاس لیکن آٹ روت مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے فینشر کو ریورس کر دے گا بھائی کیونکہ بھی تازہ تازہ رنگ میں آیا ہے نا ریورس کر دیا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ تازہ تازہ کر رنگ میں آیا ہے نا تو آٹ روت کے فینشر کو بھی تو ریورس کر سکتے ہیں بھائی براک براک ریورس کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر رنگ کے نیچے سے جتنے ہو سا کہ اترے ہتھیار نکالو بھائی ایک سے ایک ہتھیار میں نے رنگ کے نیچے دیئے ہوئے ہیں براک کے پاس موقع اچھا ہے کہ نیچے جا کے ہتھیار نکال سکتے ہیں دیکھو اوٹیسی نے تین سپسٹار کو ایلومینٹ کر کے ایک اچھا بینچمارک سیٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آج اپنے بیس کیا کرتے ہیں بھائی بیس کون سا بینچمارک سیٹ کرتے ہیں بھائی براک سپلیک سٹی ہے آپ کے پاس براک سپلیک سٹی ہے آپ کے پاس سپلیک سٹی ہے تو رنگ کے نیچے سے کچھ نکالنے جا رہے ہیں کہ چلو گٹار توڑ کے تو کام اچھا کہ اب کیا نکالیں گے نیچے سے اچھا بھائی سلیچ ہیمر نکال لیا نا بہت اچھا بھائی سلیچ ہیمر سے کمزور کرو آٹ روت کو بہت اچھا بڑک ایسا کھیل نہیں کرنا کھیل نہیں کرنا بڑک دیکھو آٹ روٹ کو جتنا ہوسے کہ ڈیمیج کرنا پڑے گا بڑک نے بھائی اچھا مجھے لگتا ہے کہ آٹ روٹ کا ایلمنیشن ہو سکتا ہے ایلمنیشن نا انہیں نے کیک آؤٹ کر دیا بھائی وہ تو شکر کروں کہ اپنے آٹ روٹ کے پاس کوئی ریجلنس فکرہ نہیں ہے بھائی ورنہ بری طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ بڑک کو ٹکر دے سکتے تھے بھائی وہ ارے ریورس کر دیا یار مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آٹ روٹ جیسے سوپر شار بھی بڑک کو کیسے ریورس کر دے رہے ہیں بھائی بڑک ارے بابرے باب اس کے پاس ایڈیٹیٹو ایجسمنٹ ہے بھائی سینہ کا فنیشن ہے بھائی آٹ روٹ کے پاس کیک آؤٹ کرو بڑک بہت اچھا بھائی دیکھو بڑک ابھی نارمل فنیشن میں ریجلنس کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا سینہ کے خود کے فنیشن میں اتنے زیادہ ریورسل ہیں لیکن آٹ روٹ نے جب سینہ کے فنیشن لگا ہے اس میں ایک بھی ریورسل نہیں آیا بھائی اچھا آٹ روٹ نے اپنے والے پہلے والے فنیشن کو اپنے سگنیچر میں تبدیل کر دیا ہے بھائی لگا دیا ہے فنیشن اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی نا بھائی اپنی ریجلنس کا استعمال کرنا ہی پڑے گا بھائی ریجلنس گئی براؤک لیسٹر کی ریجلنس گئی براؤک کی بھائی مجھے لگتا ہے کہ براؤک لیسٹر کوئی بھی یہاں پر کوئی بینچمارک سیٹ نہیں کرنے والے بھائی ایسے ہی میسے ایلمنٹ ہوتے ہیں لگتا ہے براؤک مجھے آج اچھا آٹ روٹ نیچے سے کیا نباب نباب یہ تو وائیڈ والا ڈنڈا نکال ہے براؤک بچ کے رہو اس سے براؤک فنیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس بھائی فنیشن ہے براؤک آپ کے پاس کم سے کم دو سپر شرک ایلمنیشن کرو لیکن یہاں پر بھی آٹ روٹ نے بھنجی مار دی پھر سے براؤک لیسٹر کی فنیشن کو چھین لیا بھائی براؤک کی قسمت اتنی قیادہ خراب کیوں ہو جاری ہے بھائی یہاں پر اور اچھا پن کر سکتے ہو براؤک پن کر سکتے ہو آٹ روٹ کے اوپر سیچ امر دکال دیا نا بہت اچھا اس طرح سے مار کے پھر ڈیمیج کیا جا سکتا ہے آٹ روٹ کو لیکن آٹ روٹ یار فنیشن وغیرہ کیوں چھین لے رہا براؤک کا ابھی تو براؤک نے اوٹیز ہی تک پہنچنا ہے بھائی آرے براؤک یہ کیا کر رہے ہو بھائی آپ کی باڈی شوپ کرنے کا ٹائپ نہیں ہے بھائی براؤک سگنیچر ہے آپ کے پاس تو سپلیکسٹی میں سوائف کر رہا سکتے ہو آٹ روٹ کو بھائی کم آنے لوگ بہت اچھا بھائی یہ کام اچھا کہ یہ نا ٹائپ آؤٹ کریں گے آٹ روٹ اب کیونکہ آٹ روٹ کے پاس اب چانس نہیں ہے بھائی ٹائپ آؤٹ کے علا وہ بہت اچھا بھائی لیکن بھائی جو آگلا سپسٹار آنے والا ہے نا کارلیٹو وہ مجھے لگتا ہے کہ براؤک کو آنے کے ساتھ یہ ایلومنٹ کر دے گا بھائی لیکن اپنے بیسٹ کے پاس ابھی دیکھو آپ لوگ دو فنیشن ہیں بھائی تو بھائی لیکن بیسٹ ابھی اتنے آسانی سے تو ایلومنٹ نہیں ہونے والے بھائی کارلیٹو جلدی رنگ میں آجا بھائی ویسے دوستو ٹوکے نے ایک چیز بڑی اچھی کر دی ہے کارلیٹو کو گیم میں ڈال دیا اور کارلیٹو کے ایپل کو بھی اس میں ڈال دیا ہے بھائی اور اس میں ایپل کو ہم ایک ایزے ویپن بھی یوز کر سکتے ہیں بھائی چبا کے ہم اپوننٹ کے موں میں تھوک سکتے ہیں اور اپوننٹ اس سے ڈیمیج بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ویسے اتنا جائے تو میں نے ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ابھی تک لیکن میں اے بہت اچھا بھائی ریورس نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کارلیٹو کو ایلومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کارلیٹو کے پاس بھی یہاں پر ریجلنس وغیرہ نہیں ہے بھائی چلو بھائی آٹروٹ نے بھی اچھا پروفارم کیا تھا لیکن بیچ مارک تو سیٹ کرنا پڑے گا بھائی اوٹی سی کے برابر اگر جانا ہے نا تو کم سے کم تین سپرسٹار کا ایلومنٹ کرنا پڑے گا بھائی کارلیٹو کا ایلومنٹ کرنا پڑے گا کارلیٹو نے اگر اپنا بیک بی کر لگا دیا نا تو مجھے لگتا نہیں کہ بیس کیک آؤٹ کریں گے کر کے بھائی فنیشر لگانے کا موقع نہیں دینا ہے ٹھیک ہے کارلیٹو دیکھ لول سپرسٹار ہے بھائی بہتنا پڑے گے کارلیٹو ہی میں ہے لیکن ایک ہے ایک ایفیف سے ایلومنٹ ہوگا کیا کارلیٹو مشکل ہے بھی تو کیک آؤٹ کر دے گا بھائی ارے کیک آؤٹ کر دیا بھائی بروک ایک فنیشر اور بھائی ایک فنیشر اور بہت اچھا بھائی سلیچ امر نکال لیا نا تو سلیچ امر نکال لیا تو مجھے لیکن ایک ڈیمیج کر سکتے ہیں بروک کو جتنا زیادہ ہو سکے کارلیٹو کو ڈیمیج کرنا پڑے گا بھائی جتنا زیادہ ڈیمیج کریں گے نا اتنا زیادہ بروک کے او ٹی سی کے برابر پہنچنے کی چانسز بڑھیں گے براک فنیشر ہے آپ کے پاس اور کارلیٹو کے پاس کوئی بھی فنیشر کوئی سگنیشر نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے یوالا فنیشر آپ کو کننیکٹ کر دیا نا بیک سٹیبر تو مجھے لگتا نہیں کہ آپ بچوں کے بھائی مو پہ ماریے براک کسی دے سگنیشر نہیں کھانا ہے براک ٹھیک ہے سگنیشر کسی بھی حالت میں کارلیٹو کا نہیں کھانا ہے بھائی اگر سگنیشر کھا لیا تو مجھے لگتا نہیں کہ آپ سوائیو کروگے میچ میں اچھا سگنیشر کھا لیا مجھے لگتا ہے یہی سگنیشر ہے بھائی کارلیٹو نے لگا دیا سگنیشر یار یہی سے آپ لوگ براک لیسٹر کو ٹاٹا بائی بے کہتے ہیں تو کیک آؤٹ کر سکتے ہیں براک براک کیک آؤٹ کر دیتے ہیں کیک آؤٹ کیوں نہیں کیا براک ارے یار او ٹی سی کے بھائی اس کو براک لیسٹر پورا کر سکتے تھے لیکن نائی 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 ابھی بھی او ٹی سی ٹاپ گدھی پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بیسٹ ان کارنیٹ بھی ان کے برابر نہیں پہنچ بھائے بھائی مجھے لگا تھا کہ بیسٹ آج کچھ جبردست کر سکتے ہیں لیکن کارلیٹو کو کام بھی اچھا کر رہے تھے یار بس یہاں پر ریورس سورک کر دیتے ہیں کیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو مجھے لگتا کہ کارلیٹو کا ایلمینیشن کر دیتے ہیں بھائی وہ لیکن چلو کوئی نہیں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ او ٹی سی رومن کے برابر کون سا سپر چار جاتا ہے بھائی تو چلو پھر دوستو آج کئے جو ہمارا میچ ہے نا وہ یہی تک اگر آپ لوگ کو آج کئے گاٹلٹ ایلمیٹر میچ اچھا لگانا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے تو دوستو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی ایک اور مجھے دار ویڈیو میں تب تک آپ سبھی اپنا خیال رکھو ہنستے کھیلتے رہو فٹ رہو ہٹ رہو ٹاٹا بائی بائی